سفت اللہ کی رسول اللہ کی سب سے اوپر ہے لیکن اس کے اندر بھی جو سب سے اوپر جو اللہ کی رسول اللہ کی سفت کی وہ کیا تھی کیا سچے سالی کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے گی اور مسلم ہو جا چاہے ہمارے سے جتنا اقتلاف کرنے والے لوگوں کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے تو آپ لد کا ساتھ آپ کو دینا پڑے گا یہ ملتی نصیت اس سے تو ہم لوگوں کے اگر فائدے مند رہیں گے تو ہم کو کسی سے ڈڑھنے کی جورت نہیں ہے جو آج حالت ہمارے ساتھ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں آپ کی یہ خود ہی حاضر کریں حلوظ باللہ رب العالمین السلام علی رسول اللہ وعلا علیہ وسلم فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وقمان الرحیم رب عشر لی صدری ویعصر لی امری وحلل قدرت من لسانی یا قو قولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن تکی رسالت کے پہلے جس طرح سے پچھلے شب کی رات میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے کچھ واقعات دیکھے تھے جس کے اندر اس میں نصیت کے کیا پیلو جو ہمارے کام کے تیر کس طرح اللہ نے اپنی نگرانی میں پیدائی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اکھا تو اللہ نبیوں کو رسولوں کو بچپنی سے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ جب چنتا ہے ان کو رسالت دیتا ہے تب ان کو نگرانی میں اپنی بازت پر رکھتا ہے بلکہ وہ پہلے سے ہی چننے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ بچپن سے ان کی تربیت اسے کرتا ہے تاکہ ایک دن ان کو نبوت کے منصب پر رفائز ہونا ہوتا ہے اس لئے اللہ ان کو بچپنی سے ان کو چنتا ہے چروائے دیکھے ہوں گے آپ نے جو بیسوں کو چرانے والے گائی کو چرانے والے بکریوں کو چرانے والے بیڑوں کو چرانے والے کبھی کبار گاڑیوں لے کر جاتے سرکو پر بیٹ جمع ہو جاتی بکریوں کی بیسوں کی رستہ روپ دیتے ہیں چروائے ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کوئی ایک عجددار پیشہ نہیں مانا جاتا یہ کوئی عجددار پیشہ چروائے چروائے کرتے ہیں لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چروائے تھے چاہے ہم آج ان کو حکیر نجروں سے دیکھتے ہوں لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم چروائے تھے اور یہ آپ کا پیلا پیشہ تھا اور آپ عجددار پر جانور چرانے جائے کرتے ہیں بکریوں بیٹ یا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم اور اللہ علیہ وسلم بچپن میں خلیمہ سادیہ جو ان کو دودھ پلاتی تھی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بکری اس طرح بنو سادھ کے قبیلہ تھا ان کی بکریوں کے لے کر آپ چرانے جائے کرتے ہیں پھر مکہ میں آئے اور مکہ کے اندر بھی پھر موٹ چرائے کرتے ہیں وہ بکریہ کام تھی شیئر میں تو موٹ چرائے کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی سے بکریہ چروائی شاہد کوئی بچا یعنی ہر نبی وصول سے اللہ نے بکریہ چروائی اور یہ جو ہوتا ہے بکریہ چروانے کا یہ نبوت کا یہ رسالت کی تربیت کا نظام ہوتا اللہ کے طرف سے تو اللہ سارے انبیاء سے اللہ نے بکریہ چروائی اور وہ نے چلائی اب وہ چاہے اجرت پر حگیر پیسہ نہیں ہے حگیر پیسہ اس لئے بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریہ چروائی تو اس لئے کسی چروائے کو دیکھ کر حگیر نہ جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیسہ بھی یہی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکریہ پالا کرو اس میں برکت اس والے تجارت میں اس پیشے میں برکت اور برکت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میں برکت تھی اس سے ہم نے دیکھا تھا کہ لائے حلیماں جب ان کو لے دیں وہ جب پیلی ہی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پاس میں سُولایا تو برکت ہوئی اس کے حدے ان کی جندگی میں برکت فی ..." اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود برکت تھا جس کے ساتھ ریتے ہیں اس کی جندگی میں برکت آ جاتی ہے آپ کے جہاں قدم پڑے وہ برکت کے جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ کی جندگی مشکلات میں رہی ہے اور اللہ نے ان کو آجمائے ہر طرح سے آجمائے اور آپ ثابت قدم رہے اور آپ نے صحابہ کی تربیت اسی کی کہ سارے صحابہ بھی ثابت قدم رہے لگمائے نہیں اور آپ لوگوں کی لئے تمام جہان کیلئے برکت والے بن کر آئے تو برکت تو آپ کے ساتھ ہے لیکن آپ کی خود کی جندگی مشکلات میں اللہ نے آجمائے اس میں ہر طرح سے آپ کا آجمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پیشے میں برکت ہے اب جس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ اس میں برکت ہے تو اس میں برکت ہے لازمہ نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں برکت نہیں ہے اس میں برکت ہوتا تو اس کو بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے اللہ نے قرآن کے اندر لوہے کے بارے میں فرمایا کہ لوہا تمہارے لئے فائدہ ہیں تو یہ تو ہمارے لئے فائدہ مند ہے ہم جانتے ہیں کہ بغیرے لوہیں کہ آج کوئی بھی چیز بنانا ممکن نہیں ہے راliest دن کا ہمارا اس کے ساتھ استعمال ہے لیکن اس کے استعمال میں بھی برکت ہے اور اس کی بجنس میں بھی برکت ہے اگر اللہ نے کہا کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کوئی چیز کے بارے میں اگر فرماتے تمہارے لئے فائدہ مند ہے برکت ہے تو اس میں لازمان برکت ہوتی ہے تو اس کاروں پر بھی برکت ہے اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہے فرقائی جس کو مشیعہ کہتے ہیں اس میں سے خاص لاؤدی ہو رہا یہ لوہے کا بیجنس بہت کرتے ہیں وہ سب سکسیس بڑے بڑے ویاباری بڑے بڑے اس کی بیجنس اللہ نے جب قرآن میں کہا تو اس کے اندر برکت ہونا لازم ہوتی ہے چاہے وہ پر جو کریں تو سب کے لئے اس کے اندر برکت ہے تو کامیاب بیجنس ہے تو اللہ کے رسول اور اللہ جب کہے دے تو اس میں برکت ہوگی چاہے وہ کوئی بھی کرے مسلمان کرے یا چاہے گئر مسلم کرے فائدہ اس کو ملے گا کیونکہ سارے امتی ہیں وہ سب اللہ کے بند ہیں بسی ہے کہ کوئی جانتا اللہ کو نہیں مانتا لیکن اللہ کا قانون جو اپنی جگہ قانون ہے جب اس نے کہے دیا تو اس میں گئر مسلم بھی کرتا ہے اس چیز کو وہ وکریاں چرائے گا بکریاں پالے گا اس کو برکت ملی اگر لوہے کا کوئی کاروپر کرے گا تو اس میں برکت ملی تو یہ برکت اس کے اندر ہوتی ہے تو اللہ نے قانون سب کے لیے ایک جیسہ بنائے اب بکریاں چرانے میں تربیت کا نظام اس لئے سارے انبیاء سے اللہ نے بکریاں چروائی سب نے چرائی تو یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ سارے نبی بکریاں چراتے تھے اب یہ جو بکریاں ہوتی ہے بھیسے کی طرح یا بھیس ہوتی اس کی طرح دائی کی طرح یہ بھیڑوں کی طرح نہیں ہوتی یہ اونڈ ہی طرح نہیں ہوتی بکریاں الگ ایک ان کا سعبہ ہوتا ہے چنچل ہوتی ہے اب یہ دوسری جو ہے اسے بھیڑ تو بھیڑ کا تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک چلی ایک کو آپ صحیح چلا دیں کہ سارے اس کے پیچھ چلیں وہ ایک ہزار ہو کہیں نہیں جائے بھیس کا بھی ایسا ہے کہ آپ اس کو جہاں چھوڑا ہے آپ نے تو وہ اسی ایرے کے اندر آپ کو آپ اس شام کو مل جائے اونڈ کا بھی ایسا ہی معاملہ لیکن یہ ہے کہ بکریاں جو ہوتی ہیں آپ اس کو چھوڑ کے چل جائیں گے ایک جگہ ٹکے ہی نہیں کہ کہیں بھی چڑ جائیں گے پاڑ پر چڑ جائیں گے اُدھر نکل جائیں گے تو چروائے کو دوڑنا پڑے گا اس کو پکڑنے کے بھی تو اس کے اندر بار بار دوڑنا اور اس بکری کو بار بار لے کر آنا اس سے ایک انسان کے اندر برداثت کا مادہ پیدا ہوتا ہے سین شکتی اس کی بڑھ جاتا ہے صبر اس کے اندر آ جاتا ہے یہ بکریوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چروائے کے اندر ہر بکت الڑ رینا پڑے گا کہ وہ سو نہیں سکتا ہے یہ اس کو چھوڑ دیس ہو جائے گا جیدہ جیدہ وہیں ملے گی پھر پانی میں ملے گی جا کر ندی میں جا کر دیکھ لیں وہاں پر تیزتی بھی مل جائے گی لیکن یہ بکری کو چھوڑ دیا تو بھج جائیے تو اس کو اوپے ناجک بھی ہوتی ہے جانور حملہ کرتے تو اس کو ہر بکت چروائے کو الڑ لینا پڑتا ہے تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عدد پیدا ہوتی ہے اس کے اندر انسان کے اندر حضرت عیسیٰ نے کہا یہ آج کی انجل میں موجود ہے اور وہ ساری چیزیں انجل میں وہ ہیں صحیح بھی ہیں ایسا نہیں کہ پوری کی پوری ملاوٹ بہت ساری ہو گئی لیکن صحیح چیزیں بھی ہیں وہ تو خود قرآن میں اللہ نے کہا کہ خود اس میں سج بھی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سور مائدہ سور نمبر پانچ آیت نمبر چوہالیس میں کہ فیہا حدوم و نور کہ اس میں ملاوٹ کے بعد بھی اس میں نور ہے اور ہدایت ہے کیا یہ تھی ملاوٹ کرنے لیکن نور ہدایت ابھی بھی ان میں باقی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکریہ کے چروائے انسانوں کے چروائے بنتے ہیں جو بکریہ چڑھاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خیر انسانوں کے چروائے بنتے ہیں یعنی پھر وہ انسان کو چڑھاتے ہیں انسان کو بھی چڑھانا پڑتا ہے تو رسول کیا کرتے ہیں انسانوں کو چڑھاتے ہیں وہ ادھر ادھر بٹک رہے تو ان کو لے کر آتے ہیں کہ صحیح ٹریک پر رو ادھر ادھر بٹکو من تو سارے رسول اس لئے یہ تربیت بھی کروائے گئے تو انہوں نے کہا اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا یہ انجل میں موجود ہے کہ میں چروہ ہوں اور یہ میری بھیڑے جو ادھر بٹک دیئے یہ بھیڑے ہیں نہیں عیسیٰ کو کہا کہ یہ بھیڑے ہیں میری جو ادھر بٹک دیئے اور ان کو سب کو لانا ہے وہ سنے گی میری بات یہ نہیں سن رہی جو سامنے ہے تو ان کو لانا ہے تو وہ پھر میری بات کو سنے گی تو ہر آدمی پھر ایک چروا چروا ہوگا اور ایک گلہ ہوگا گلہ ہے نہیں ایک گروپ اس کا ہوگا اللہ کی رسول اللہ سلام نے فرمائے کہ کل کم رائیم کہ تم سب چروا ہے ہم سے بھی کہا کہ تم سارے کے سارے چرواہے ہو تو اگر تم کو یہ چرنے والے ملے تو تم کو اس کو چرانا پڑے گا صحیح طریقے سے چرانا پڑے گا دو میرے علاقہ ترہا تم کو پڑے گا اب یہ جو چرواہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو بہر بکریاں بیسے ہمارے سامنے لے کے آ جاتے ہیں ہم جب سفر پر نکلے تو راستوں کے اندر کار روک لیتے ہیں اب لوگ ان کو بڑا حرکیر سمجھتے ہیں اور وہ جانور کے ساتھ بھی کہتے ہیں تو بھی ان کے ساتھ جانور بنیا کیا دیکھنے رہا ہم نکل رہے تو انہیں سارا راستہ جام کر دیا تو اب یہ الفاظ ہم کہتے ہیں لیکن یہ ان کو اجت اب ملے تو معلوم پڑ گیا کہ ان کو اجت دیں اجت اس لئے تھے کہ ہمارے رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چروائے تھے تحکیر پیشہ نہیں اور یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ان سے دین ہی چاہیے تو ان کو جانور نہ کرے جانوروں کے ساتھ برہنے والے ہو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ چروائے ہیں اور ہر چروائے سے اس کی گلے کے بارے میں پوچھا جانا ہے یعنی اس کی گروہ کے بارے میں پوچھا جانا ہے اس کی جس کے ساتھ وہ رہتے ہیں یعنی اگر امیر ہے کسی قوم کا تو اس کے بارے پہ پوچھا جانا ہے کیونکہ اس کو دیایا تھا کہ تجھے اس گروپ کو چلانا ہے چروانا ہے وہ اللہ کے رسول اللہ نے مثال دی اس کے بارے پہ پوچھا جانا ہے لیڈر ہے seguridad تو اس کے بارے پہ پوچھا جانا ہے اسی طرح بڑی جیشنگو بھی بڑی اس کے پاس میں ہدے دار ہے تو اس کے ہال سے پوچھا جانا ہے اور گھر والوں کے بارے پہ بھی پوچھا جانا ہے جو گھر کا اقتدار رکھتا ہے جو گھر کا مکھیہ ہے اس سے پوچھا جانا ہے اسی طرح جو عورتوں سے ان کے بچوں کے بارے میں پوچھا جانا ہے تو کون سب پوچھے جائیں گے اپنے گلے کے بارے جس کے اوپر اللہ نے ان کو اقتدار دیا اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اب یہ الفاظ انبیاء کی تربیت کے لیے دیئے گئے ان کو بلتے گئے ان کے لیے یہ صفات ان میں ہونی چاہیے جو معاشرے میں جائیں گے یعنی سماج میں جب یہ جائیں گے تو سارے لوگ بکریہ ہیں بھارے بھی بکریہ ہیں تو ان کو لانا ہوگا اس حد کے اندر لانا ہوگا اور یہ ہماری جمعہ داری ہے کہ کیا یہ صفت پیدا ہو ہمارے اندر بھی ہو کیونکہ اب ہم نہیں چڑھائے بکریہ لیکن یہ ہے کہ کم سے کم جو کو اس سے ملتا ہے یہ ساری صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے جو اللہ کرسول نے بتایا کہ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے انسان کا برداست کا مادہ پیدا ہوتا ہے یہ سبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ہر وقت الڈ لینے کی چوکس لینے کی پابندی اس کے اندر آتی ہے تو یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے دین کے لیے ہر وقت اس کے اندر آپ پیش کرو گے دین کو تو برداست جو لوگ آپ کو بھیدھریں گے آپ کو برا بلا کہیں گے آپ کے اندر برداست کا مادہ ہونا چاہیے آپ کے اندر سبر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے بتا دیا تو بھئی اس کو میں نے جوہر میں بتایا تو یہ اصار کے اندر سودھا جانا چاہیے نمازی بن جانا چاہیے سبر ہونا چاہیے یہ سب ہم کو اس سے ملتا ہے یہ نصیت لینی کی چیزیں تو یہ ساری صفتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے اور یہ بھی ہے کہ بکریوں کو ہر وقت نجر رکھنی پڑے تو ہم نے کسی کو آپ نے کچھ سمجھایا دین کے بارے میں بلائیا اس کو تو اس کے بعد چھوڑنا دے ہر وقت اس پر نجر رکھیں یا وہ دین پر صحیح دین پر آ گیا ہے مان رہا ہے تو پھر اس پر نجر بھی رکھنا پڑے گی کہ بھٹک نہیں جائے واپس سے لیکن آپ اس کے شروع ہیں تو اس کی آپ کو دیان رکھنی پڑے گی تو یہ بھی اس سے جو پیدا ہوتی ہے یہ صفت ہمارے اندر اور کسی کے طرف سے گافل نہ ہو لیکن کسی کے طرف سے آپ گافل ہو گئے اسی جانور کی طرف سے وہ کچھ اکلیا جائے گا کچھ چلا جائے گا دوسرا جانور کھا جائے گا تو یہ الارٹنیس ہونی چاہیے ہمیشہ تو اس سے ہی بھی ہم کو ملتا ہے اور ایک بھی نہ نکلے ایک بھی نکل گیا تو پھر یہ ہے کہ اس کی بھلائی پھر آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ ایک آدمی بھی کیسے نکل جائے ہمارے پاس یہ فکر ہونی چاہیے ہم کو یہ ہوگا تو پھر یہ چیزیں بیدا ہوگی تب پھر ہم امتی کہلائیں گے کیونکہ تو اللہ کے رسول اللہ صلی 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 پھر گصہ ہو جائے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان سے جو آؤٹ اپ گلڑڑ ہو جائے یہ نہیں ہونا چاہیے برداس پہلی چیزیں قرآن نے کہا کہ تمہیں تو بہت تکلیف دے باتیں سننی ہوگی اب تو تم یہ دین پہنچا ہوگیا ایسی دوڑی سننیں گے لوگ تمہیں بہت تکلیف دے باتیں سننی پڑے گی آپ جب یہ دین پہنچا ہوگیا اور جو نہیں مانتے خفر کرنے والے شرک کرنے والے تو جب دین کے لئے نکلو گے تو اپنے ساتھیوں سے اور یہ ان سے بھی لڑنا پڑے گا کہ ان سے جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کی ساتھ میں لیکن منافق ہے اس میں سے کچھ تو اپنوں سے بھی لڑنا پڑے گا بھارے بھی لڑنا پڑے گا گھر والوں سے بھی لڑنا پڑے گا رشتہ داروں سے بھی لڑنا پڑے گا اس کے لڑنے سے مطلب بھاتا پائی نہیں کہہ رہا لڑنے سے مطلب جدو جہد کرنا پڑے گا ان کے ساتھ تو یہ سب آپ کو کرنا پڑ گا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم مکہ گئے تو پھر جب وہاں پر تھے گاؤں میں تو وہاں پر مگریوں چراتے تھے پھر مکہ گئے تو اوٹ چرانے لگے گریب گھر گئے تھے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ان کے چچا نے ان کو پھر بعد میں پالا تو وہ خود گروت کے اندر تھے تو گریب تھے اب یہ گروت اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے چلی آ رہی کہ ایک طب کا والد نہیں تھے اب کسی والدہ تھی پھر دادا کے پاس رہے پھر چچا کے پاس رہے چاچا بھی ان چچا کے پاس رہے اب جمعیداری آپ کو ملی جو سب سے زیادہ گریب تھے چچا ان کو آپ کو جمعیداری دی گئی تو گروت تھے اب یہ بہت گریب تھے تو ان کا بجرد مشکل سے ہوتا تھا تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کچھ چچا کی مدد کرنے کے لیے اوٹ چرائے کرتے ہیں تاکہ کچھ جو ہے انکم ہو جائے اب یہ اس کے بعد ہمیں ہے کہ ایک بار یہ ہوا کہ جن کے اوٹ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراتے تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ان کی پہلی بیوی تھی ان کی بہن تھی وہ جس کے آپ جائے اوٹ چراتے تھے تو اوٹ کے اوٹ چراتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ جب شان کو پہنچتے تھے تو اوٹ ان کے دھر پر لے جا کے باندھ دیتے اور جو عجرت جو دن پر ان کا مہنٹانہ آتا وہ لے لیتے لیل لیا کرتے تھے تو اسی طرح ایک بار جب وہ خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب بیٹھی ہوئی تھی ان کی بہن کے آن پر اور ادھر سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اور اس سب اوٹ انہوں نے لے کر آ دے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم جو ساتھی تھے جو ان کے ساتھوں میں چروائے جاتے تھے اوٹ چرانے کے لیے وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ عجرت دے دو ہم نے اوٹ باندھی ہے چروات چرانے دیئے ان کو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے عجرت ان کو دے دی انہوں نے کہا کہ محمد کی بھی دے دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کی بھی دے دو تو حضرت خلجہ نے کہا کہ وہ کہاں ہے وہ کیوں نہیں آتے تو اس کی بہن سے پوچھا وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نہیں ہو تو انہوں نے کہا وہ کیوں نہیں آتا عجرت لینے کے لیے آپ یہ دوسرا جنہ مانگ رہے ہیں تو پھر ان کی بہن نے کہا کہ وہ نہیں آتا وہ آتے نہیں ہیں وہ شرمی لے وہ عورتوں سے کبھی بات کرتے ہیں ابھی کچھ تاریخ بیان کی بہت ایماندار ہے بہت گردار آدمی اخلاق پسند آدمی ہے پاکیزہ ہے اب یہ جو بات ہے حضرت خدیجہ رجل آنہ کہ ان کے پہلی بار ان کے سامنے آئی حالانکہ خود وہ قریش کی تھی قریش قبیلے کی تھی وہ جانتی اتنا جانتی ہوں گی کہ ہاں کوئی ایک بچہ ہے یتیم ہے جن کے ماں بجر چکے اتنا جانتی ہوں گی لیکن یہ بات ہے ان کی صفات ان کو یہ بات ان کو معلوم پڑی تو خدیجہ حضرت خدیجہ یہ جو عرب کے اندر بہت مالدہ عورت میں تھی یعنی سب سے مالدہ عورت تھی ایسے تعام طور پر کہیں کہ عورتوں کے پاس مال نہیں ہوتا تا وہاں پر کیونکہ عورتوں کے وہاں پر جادہ حقوق دیئے نہیں جاتے تھے ویراغ ستم ان کو کچھ ملتا نہیں تھا تو ان کے پاس لیکن ان کے پاس میں تھا بلکہ تو وہاں پر تو اتنی جہالت فیلی ہوئی تھی کہ اگر عرب کے اندر اس وقت اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو اس سے پہلے کہ اگر کسی کا باپ مر جاتا اور اگر بچے جوان ہوتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کی ماں کو تو چھوڑ دیں لیکن جیسے اس کی سوتیلی ماں ہے اس کے باپ کے اگر دو تین بیوی آئیں تو سوتیلی ماں ہے تو اس سے بھی نکاح کر لیتے تاکہ وہ جائدہ دودھر جائے نہ اس کے بچے وہ ادھر تقسیم نہ ہو جائے چلی نہ جائے کچھ دینا تو پڑے گا تو وہ نہ جائے تو اس لیے خود ہی وہ اس سے نکاح کر لیتے پھر جہالت یہاں تک تھی اور براست جو ہے ساری وہ مرد کھا جاتے تھے وہاں پر تو پھر حصہ ان کو ملتا نہیں تھا لیکن یہ حضرت خدیجہ کے ساتھ میں یہ ہوا کہ ان کے دو شوہر ہوئے پہلے شوہر کے پاس اتنا مال نہیں تھا جو وہ بجر گئے لیکن اس کے بعد میں پہلے والے سے اولاد تھے بچے تھے حضرت خدیجہ گئے دوسرے سے نہیں تھے دوسرے کا نام ان کا تھا عتیق عتیق نام تھا اور وہ بہت مالدار سکسے تو ان کے بعد ان سے کوئی اولاد نہیں تھی نہ ان کا کوئی رستدار تھا تو جب ان کا انتیکال اپا تو سارے کے سارا جائدات تو بوری حضرت خدیجہ کے پاس میں آگئی تو حضرت خدیجہ نے پھر یہ کیا کہ ان کا حصہ ملا ان کو تو انہوں نے پھر اس مال کو بجنس میں لگایا اور اس سے بجنس کو اس سے بڑھایا تو اس طرح سے ان کو مال ملا لی تو عرد میں اس وقت کے اندر عورتوں کے پاس میں مال ہوتا ہی نہیں تو جائدت ہوتی نہیں اور دوسری چیز ہے کہ اولاد نہیں تھی اس لیے بھی ملی اولاد ہوتی تو پھر بھی نہیں ملتا اگر ان کی کوئی اولاد ہوتی عتیق کی تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا سب اولاد کو چلا جاتا یہ وہاں پر جو ہے تیڈیشن یہی تھا بنا ہوا تھا اور یہ تو کھر آج بھی بنا ہوا ہے اس وقت کیا تھا آج ہی مسلمانوں کے عدر بنا ہوا ہے لوگ بینوں کی شادی کرتے تھے بینوں کا حصہ دیتے ہی نہیں کوئی نہیں دیتا مجھے تو بہت مشکل کسی نہیں دیا ہو مثال کے لیے بھی پیش نہیں کر پسکتے ہم قرآن کے آیات ہیں یا قرآن کے بارے میں جیسے کے بارے میں ہم جب بتائیں کسی کو کہ ان مسلم کو کہ دیکھو یہاں تو بینوں کا حصہ ہے دینا پڑتا ہے ان کو زیادہ تم حصہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو بتاؤ ایک مثال دو دو کس کو دیا تم نے مہلے میں سے کس نے کسی کو دیا ہمارے پاس مثال پیش کرنے کے لیے بھی نہیں ہے کیونکہ ہم بھی نہیں دیتے تو جہالت تو وہ تھی وہ ابھی تک گئی بھی نہیں ہے نہیں دیتے وہ اس کے اندر پھر بھانے بناتے ہم ان کو شادیہ کر لی ان کی شادیہ کرا دی دیش دے دیا اچھی ویرون دھام سے شادی کری بڑی یہ ریسورٹ کیا تھا یہ پلا یہ کیا تھا تو اس میں کھرچہ کر دیا اب ہو گیا ہی ہو گیا ان کا حصہ اگر یہاں ایک میں آپ کو بات بتاؤں اگر بہنوں سے کہ عورتوں کا مجھاج الگ ہوتا اور آپ کر کے دیکھیں کہ ان سے کہ آپ کو یہ چاہتا نہ کہ ہماری بہنوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا کہ ان کی شادی میں سب بھی دتے کرنی پڑے گی ہلی میندی پلا یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہے تو یہ کام کر کے دیکھیں ان کے ایک تو حصہ دے ہیوانداری سے پوچھا جانا یہ تو دے نہیں ہے اللہ پوچھے گا آپ نے پھر کسی کا ہاتھ مارا تو دیا آپ ہی ان سے کہتے ہیں کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا یہ ہلی میندی پیٹی سب چھوڑ دیں جوڑے سوڑے اور سب بھوڑ دیں ہم تیر کو جائدات میں سے حصہ دے دیں گے اس چرط پر اگر یہ سکتا ہے پھرن مان جائے عورتوں کا مجھاج ہوتا ہے وہ مان جائے گی کہ اچھا یہ سب چھوڑ دو اور اس سب بدلے میں تم برو بری ہجائدت دے دوگے ایک بار کر کے دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے تو اصل میں تو کہا ہے کہ وہ جہالت ابھی باقی ابھی بھی نہیں دیتے دوں حضرت حدیثہ جو تھی یہ بہت فہم اور فیراسط والی ہو رہا تھی فیراسط کس کو کہتے ہیں دور اندیشی آگے کی سوچیں تو یہ فیراسط والی خاتون تھی اور جو پیسہ تھا ہم کے پاس بیجنس میں لگایا مکہ کے اندر میلے لگا کرتے تھے لوگ آتے تھے وہاں سے مال کھریدتی تھی مال کھریدنے کے بعد میں خود تو نہیں جاتی تھی لیکن مردوں کو بھیجتی تھی ان کو کمیشن کے اوپر رکتی تھی اور اپنے مال تجارت بھار بھیجواتی تھی ان کو کمیشن دیتی تھی تیس چالیس پرسن پچیس پرسن بیس پرسن جو بھی رہتا تھا ان کو دیتی تھی وہ ان کا مال جو بیج کرا جاتے تھے اور ان کا مال کا پیسہ اور منافع ان کو مل جاتا تھا اس طرح سے بیجنس کیا گا لیکن جب انہوں نے حضرت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا جب ان کی بہین کیا آتا کہ یہ جو ہے سکس امور چراتا ہے اور یہ ماندار ہے کچھ انہوں نے اچھی کردار کی بات ان کے سامنے پیش کری تو ان کو یہ جہن میں آیا کہ اسی وقت ان کا تجارت کا کافی لجا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو بھیج دیتی ہوں اس کے بارے میں سنا میں نے ان کو بھیج دیتی ہوں تو بشرا جانے والے تھے تو وہاں پر انہوں نے بھیجا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متاثر ہوئی تھی ان کی تاریخ کی بھیجن تو ان کو کھیلوا بھیجا کے اور یہ بھی کھیلوا بھیجا کے ان کو تیس چالیس پرسل دی بولے کہ وہ آئیں گے تو ان کو پچانس پرسل دوں گی آدھا کمیشن جتے مال بیج گئیں گے اس کادہ پیسے میں ان کو دوں گی تو انہوں نے تب خبر پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں وہ گئے وہ چاچہ سے پوچھا ہوں اب وہ طالیب سے اس طرح سے یہ ایک عورت ہے خدیجہ آؤں اور بیجنس کرتی اور وہ کہتے ہیں کہ میرا مال لے کر بیج گاؤ 50 پرسل نے کمیشن دوں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ یہ جوان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو ان کے عمر ہوگی 20-22 سال کی جب آپ نے ان کے شادی کی تب آپ کی عمر 25 سال تھا تو اس سے 2-4-5 سال بہلے کب آ کیا ہوگا لیکن یہ بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ آپ اس کے بعد بھی چچا کے بعد جا رہے ہیں جبکہ آپ جوان تھے اور آپ کو کسی سے پوچھنے کی جورت نہیں لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں مشوارہ لینے جارہا اپنے چیزار سے کہ یہ کام کروں گے نہیں کریں یہ بھی کردار اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ملتا ہے تو یہ بھی دیکھنے کی چیز یہ چیزیں نکل جاتی ہیں یہ بھی دیکھنے کا ہے کہ ہر چیز کے اندر وہ ان کے چچا سے مشوارہ کر رہے ہیں تو ان سے انہوں نے اجازت لی اور پھر گئے اور اس کے بعد جو ہے کوئی توقھ حجید جارہاں تعالیٰ کے پاس نے پوچھے تو انہوں نے کیا کر رہا جس کا نام تھا میسرا اس کو بھی انہوں نے ساتھ میں کر دیا کہ جاؤ دیکھو ان کو پہلی بار بھیج رہے ہیں کمیشن بھی اچھا دیا ہے 50% کا 50% کا تو دیکھنا دھیان بھی رکھنا نظر رکھنا ان کے اوپر کہ محلوب پہلی بار بھیج رہے ہیں وہ تحریب تو سنی تھی لیکن پھر رکھے رہی کہ نظر رکھنا اب اسے تو یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکسیت ایسی ہے کہ نظر ہٹا کون سکتا ہے ان سے نظر ہٹا کون سکتا ہے ان پر نظر رکھنے کے لئے بھیجے جا رہا ہے لیکن برحال انہوں نے بیسرا جو ان کا گلام تھا ان کو بھیجا اور جب وہ واپس آئے تجارت کر کے وہاں پر سے تو اب وہ جو گلام جس کو بھیجا تھا وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلام ہو گیا ان کے اخلاق اور کردار اور ان کی امانداری اور کی سکسیت کو دیکھتا اور وہ فین ہو گیا جس کو ہم آج کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فین ہو گیا اور اس نے آکے جو تعریف کی تھی حضرت خدیجہ کے سامنے ان کے گلام نے نیسرا نے اتنی تعریف کی اور اتنا منافع ہوا حضرت خدیجہ 50 پرسن دینے کے بعد بھی اتنا منافع ہوا کہ ان کو معلوم پڑ گیا کہ پیرے جن لوگوں کو بیشتی سب بیمانی کر رہے کیونکہ اس نے اتنا فائدہ لاکر دیا اور یہ خدیجہ رجینات اللہ یہ تے کر چکی تھی کہ اب وہ نکا نہیں کریں اور اس کی وجہ بھی بہت ساری تھی لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو وہ پاپس خیال آ گیا کہ یہ سکس ہے جس سے میں نکا کر سکتی ان سے نکا کیا جا سکتا لیکن پہلے تو انہوں نے تے کر لیا تھا کہ اب نہیں کروں گی اور ان کو در بھی تھا اس کی وجہ یہ کی تھی کہ عام طور پر وہاں پر عرب کے اندر عورتوں کے پاس مال نہیں ہوتا جایداد نہیں ہوتی تو ان کو یہ بھی در تھا اگر میں کسی سے نکا کر لوں اور میری سعیدی جایداد ہڑپ لے اور وہاں پر کوئی کانون بھی نہیں تھا اگر وہ چھین بھی لے تو کوئی واپس بھی نہیں دلا سکتا کوئی دانتا وہ بادشاہ تھا وہاں کوئی وہ الگ لگ کبھی لے الگ لگ ان کے سردان وہ سب مردوں کی چتھی تو یہ بھی در تھا اس کے وجہ سے انہوں نے نکا نہیں کیا اور حالانکہ ان کے پاس کئی امیر لوگوں کی رشتے آئیں مشہور تھی اور اچھی بزنس ان کا بزنس بھی اچھا تھا لیکن یہ ہے کہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا ان سے نکا کیا جا سکتا ہے پھر اور وہ پھر کیا اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے ان کی ایک دوست تھی حضرت خدیجہ کی ان کے صحیح لی تھی نفیسہ ان کو انہوں نے کہا کہ تم پیغام لے کر جاؤ وہ جا کر بات کرو تو وہ بھی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس میں نہیں گئی وہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلی گی خود اور جا کر ان سے کہا کہ انہوں نے دیریکھ نکا کہ وہ وہ نکا کا پیغام لے جا انہوں نے کہا کہ تم نکا کیوں نہیں کر لیتے تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے کون نکا کرے گا کیونکہ میں تو گریب آدمی ہوں گروپت میں ہوں بچپن سے گروپت کے اندر ہی تھے تو وہ بولیں مجھ سے کون کرے گا نہیں تو پھر نفیسہ جو گئی تھی انہوں نے فرمایا کہ یہ خدیجہ نے بھیجا ہے مجھے بھیجا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کریں گی تو ان سے نہیں اگر تم کرنا چاہو تو انہوں نے خواہی جائر کی تو میں اس لئے آپ کے پاس پہ آئے ہوں اب یہ ہے کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے ان کی چچا کے پاس پھر گئے مشورہ کرنے کہ میرے پاس اس طرح نکا کا پیغام آیا اب یہ دیکھئے کردار یہاں پر بھی ہے ہر بات پوچھ رہے ہیں بڑے ہیں گھر کے اندر تو پوچھا جا رہا ہے چاہے وہ جوان ہیں خود تجارت کر کے آئے ہیں یہ کہ وہ خود بیجنس کر کے آ رہے ہیں خود کا سب کر سکتے لگے بھی پوچھ رہے ہیں نکا کے لئے بھی پوچھا تو انہوں نے جو وہ تو کبھی مشہور تھی ان کے سب اخلاق کردار مشہور تھا تو انہوں نے پورا نکا کے لئے ہاں کے دیا کہ تم ان سے نکا کرنا اور وجہ بھی نہیں تھی کوئی انکار کرنے کی کہ ان سے بنا گیا جائے پھر یہ نکا حضرت خدیجہ کے گھر کے اندر ہی ہوا اور ان کے چچابو تعلیم انہیں خودبہ انہوں نے پڑا اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بچپن سے اب تک سب سے زیادہ پیسے ان کے پاس میں تھے کیونکہ تجارت کر کے آئے تو 50% کا کمیشن ہوا تھا اور جتنا مال لے گئے تھے سب بھی گیا اور اسی بنا پر حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ اماندار سکتے اندر شادی کر سکتے نکا کر سکتے تو ان کے پاس میں مال تھا تب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹنیاں ان کو مہر میں دیکھتے اس کے پاس اتنا بڑا مہر اپنی کسی کو نہیں دیا تو اب اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مہر جو ہے حیثیت کے حساب سے ہونی چیئے جو بھی نکا کرے تو اپنی حسیت کے حساب سے نکا دیں تو ہماری یہاں پہ تو مہشور یہ ہو گیا ہے وہ اس وقت کا کیا پاتہ کہاں سے لائے وہ اور وہ آستہ گنت ہیں وہ لے نہیں سنت مہر جو ہے 32 روپے کی اور آج بھی دیتے لوگ ارتب مان جاتی ہے ان کو بیچارہ کوئی علم نہیں ہے تو وہ بھی یہ دیتے ہاں باتتی ہے سنت ہے تو کیا کرے 32 روپے میں نکا ہو جائے تو یہ کہ حسیت کے حساب سے ہونا چاہے اور مہر کوئی یہ تو کہا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کے لئے ایک سماجی سیکیورٹی اس کو دی گئی ہے عورت کو لیکن مہر عورت کیونکہ اب عورت کیا کرے گی کہ اسلامی نظام کو قائم کرے گی اس کے گھر کے اندر رہے گی اب بھار کم ہی جائے عام طور پر جائے عورتیں مسلم عورتیں نہیں کرتی یہ کام تو نہیں جائے گی کام کر سکتی منہ نہیں حدوں کے اندر رہ کر کام کرنا منہ نہیں جوب کرنا بجنس کرنا اس کو منہ نہیں لیکن حدوں کے اندر رہ کر وہ کر سکتی تو عام طور پر اس کو بچوں کی تربیت کرنا ہے گھر میں رہنا ہے گھر کا خیال رکھنا ہے تو اس کے پاس انکم کا سورس نہیں ہوتا شہدی کے بعد میں تو اس لئے یہ سیکیورٹی رکھی گئی کہ اس کے پاس یہ مہر ہونا چاہیے تو اس لئے اس کو وہ دیتی ہے اس کو وہ خریدنا اور یہ چیز نہیں ہے تو اس لئے یہ اس کی پروپرٹی ہے اور اس کو خرچ کرنے کے لئے اس کو شہر سے پوچھنا نہیں اور شہر اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا ہے تم نے یہ پیسا کام خرچ کراؤں وہ چاہے جو اس کے مہباب کو دے دے بھائی کو دے بین کو دے کچھ بھی کرے شہر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ نکمہر کے بارے میں اس سے پوچھے اور نکمہر میں مہر یہ بھی ہے کہ نگت دینا چاہیے لیکن اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے صحابہ یہی ملتا ہے کہ نگت دیتے تھے وہ اور اسیت کے ساتھ جو ہوتا تھا وہ دیا گرتے تھے اب ہماری یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو دیتی نہیں اس وقت تو لکھا دیتے ادھار لکھ لوں اب دیتے کا بہت بھی اور جندگی بھی نہیں دیتے اب وہ کم ملتا ہے اب وہ ملتا جب ہے کہ جب وہ شہر مر جاتا اب شہر مر جاتا تو پھر عورت کے لے جاتے ہو اس کے کان کے پاس بلے اب اس کے کان میں بول کہ میں نے میر ماف کیا تو عورت بھی بیچھاری گم میں رہتی ہے وہ بھی بول لیتی کہ ٹھیک ہے جندگی بڑھ تو دیا ہے مرنے کے بعد کیا دے گا بول نہیں دا ماف کرو جب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو اس نے آپ نے بول دیا اور اس کے کان میں بولا ٹھیک ہے مردہ ہے اور آپ کی طرف سے تو عورت کی طرف سے دھاک ہوتا ہے انہیں ماف کر دیا لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے عورت کا مہر باقی ہے اور عورت مر جائے اب یہ کرجہ رہے گئے آدمی کیوں وہ کرجے دار تو جنت نہیں جائے گا یہ تو بہت بڑی مصیبت تو یہ اگر کسی کا باقی ہو تو اس کو ادا کر دینا چاہے اور وہ تب ہی اس کو نگد میں ہی کرنا چاہیے جو ہیسی ہے تو اس وقت دے دینا چاہیے اور بجائیں اس کے بجائیں اس کے آپ اگر ایک ایک لاکھ دو لاکھ کا مہر بانتے ادار کے اندر پہلے دینا کس کو بناو ایک لاکھ دو لاکھ دھائی لاکھ پانچ لاکھ دینا کیسے بنا اداری میں کیا جا رہا ہے اداری میں تو ہماری یہاں پر کعاوت ہے ادار لے کر گھی پیو تاکہ وصول نہیں آئے تو اسے کو مارو تو ادار جا رہا ہے تو لکھاؤ تو اس لئے کرتے ہیں حالانکہ یہ نا آپ اس کو نگد رکھیں گے تو پانچ لاکھ کے بجائے پچاس ہزار میں کام ہو جائے گا تو پھر وہ مان جائے گی پچاس سوکے اب بھی مل رہا ہو ہے لے لو بات کی کس نے دیکھا تو کیش میں آدھا گا تو اس کو کیش ہی کرنا چاہیے اور یہ ہے کہ ہماری یہاں پہ زیادہ دار لوگوں کو یہ تصور نہیں کسی کو بول لے تو بڑا تاجیب سے دے تو کیش میر ایرے تو تل لاکھ پہ دینا پڑتا ہے تل لاکھ پہ بھی کہاں دے گا جب تاکوڑ میں کیش نہیں چلے گا جھگڑا نہیں ہو جھگڑا ہو جائے تو پھر ایسی دے دے گا کیا پھر تو کیش چلے گا لمبا اس کے بات کی بات ہے پھر پوٹتے کرے گا تب جا کے ملے گا اب اس میں بھی یہ بھی ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ ان کا نکاح کیا تو حضرت علی کو دیز دیا اب یہ دیز لبزی ہے ہی نئے تو عربی کا ہے نا اردو کا ہے یہ تو سارا کسارا یہاں سے ہدی کا ہے یہی سے آئے تو وہ یہ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح تے کیا تھا حضرت علی سے تو ان سے پوچھا تھا اللہ کے رسل صلی اللہ کہ تمہارے پاس میں کیا ہے تو ان کے اللہ کے رسل صلی اللہ وہ ان سے کیا پوچھے وہ تو اللہ کے رسل صلی اللہ خودنے تو پالا اللہ کے رسل صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا حضرت علی کو اور حجرت اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد نے پاڑ تو وہ تو سب جان دے تو ان کے پاس میں کیا تو انہوں نے پوچھے کیا ہے تمہارے پاس میں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو آپ جانتے ہیں میرے پاس ایک گوڑا ہے اور ایک جیرہ ہے گوڑا تو دے نا تو یہ تو کام تھا جیرہ بیج دو پھر انہوں نے جیرہ بیج دی اور جیرہ بیج دی اور اس کے بعد اسی سے کوئی سے ہوا کہ وہ جیرہ بیچی وہ جیرہ بیچنے کے بعد انہوں نے آدھے کا تو مہر باندھا اور چونکہ وہ خود ہی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی پر کھاتے پیتے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس لیے اگر ان کی بیٹی گھر مہا جا رہے تو ان کے پاس برتن بھی نہیں تھے تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدھے پیسے سے ان کو برتن خرید کے ان کو دیئے ہاں اگر اس کو کوئی دھیج کہتا ہے وہ کہتے ہیں وہاں کے پانچ برتن دیئے تھے تو وہ الگ سے رکھتے ہیں مٹی کے پانچ برتن دیکھاؤ گا آپ نے کہے گئے ہوں گے شادیوں کے اندر تو وہ مٹی کے ٹوپلے میں بانس کے ٹوپلا بنا ہو رہی تھا اس کے اندر رکھتے ہیں یہ سنت ہے وہ پانسو سے بھی زیادہ گینے تھے کٹوری, چمچ, بھلائے, مشین تریز, پولر, پنکھا سب اور وہ پانچ برتن سنت کے وہ الگ سے رکھتے ہیں اور اگر تم اس کو دہج کہتے ہوگا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا حضرت علیہ کو پھر یہ تو کوئی بات نہیں ایسا تو کوئی بھی دے سکتا ہے کہ سب سے بھلے دولے کو بولا وہ نکاتے ہو جائے کیا تاریخ ہوئی وہ لے تاریخ ہوئی اچھا ٹھیک ہے کتنہ دہج چاہیے آپ بولے کتنہ چاہیے تو بولے تھا دو لاکھ کا تو بولے دو لاکھ دیو ہم خرید کر رکھیں گے یہ سنت ہے سنت تو یہ بھی اس طرح دیا جائے گا تو پھر بولی دیو جو یہ دیا تھا تو یہ بات فیلا جائے جاتی جبکہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا اس کے دیا تھا تو میرے تو نگت دینا چاہیے اور نکاہ نامہ میں لکھوائی گا جاتا ہے یہ الفاظ پر گوڑ کر رہے نکاہ نامہ جس کا بھی ہوتا ہے اس میں لکھا رہے تھا ہے سکھہ رائے زل وقت وقت کا سکھہ جو آج چل رہا ہے اب اپنے ادھار کر لیا تو یہ آپ اس کو بیس سال بات دے رہے اور آپ نے اس وقت مہر لکھائی تھی اس کی پچاس ہزار ایک کامان ہزار ایک لاکھ جو بھی اب بیس سال بات دے رہے تو آپ نے سکھہ رائے وقت لکھائے تو اس وقت کی اس سکھہ کی ویلیو ہے اس کے حساب سے اس کے رقم بڑھ جائے گی آپ کو وہ دینا پڑے سونے کے حساب سے لینا پڑے سونا میار ہوتا ہے ترانسی کا تو آپ نے اس وقت میں جو کیا تھا اب اس وقت میں آپ نے نکاہ کیا اور سونا تھا تین ہزار کابیس ہے 20-25 سال پہلے اور آج یہ تیس ہزار کابیس ہے آپ نے اس وقت ایک لاکھ مہر رکھی ہے تو آج آپ کو اس کی مہر وہ دس گناہ بڑھا کے دینا پڑے گی دس لاکھ دینے پڑے گی اس کو بہت سے سکھہ ہے وہ لکھ تو دیتے ہیں لیکن وہ دیں گے بہتنی تلاغ ہو گیا جو بھی معاملہ ہو گیا تو پھر وہ دیں گے کہ وہ لیتنی لکھائی 51 اب تیس سال بات تلاغ دے رہا 51,000 روپے دے گا یا اس وقت جو لکھائی ہوگی 111200 روپے وہ اب دے گا کیا کام کی ہو تو وہ وقت کی حساب سے آپ نے یہ لکھوایا ہے اس میں وہ لکھوا تو ہر نکانامے میں لکھاتا سکتا ہے راجیل وقت تو وہ اس کے حساب سے بڑھ جائے کہ دینا پڑے گی نہیں تو اگدار ہے کہ اللہ کیاں جواب اس کا دینا پڑے گا تو اس کے حساب لگایا جائے گا تو میر حد جو ہے یہ پھر عدا کرنا ہے برحال یہ تو بات بیچ میں بات آگئی تو ہم نے اس کو دے گیا مرد خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ان سے نکاہ ہوا علیہ السلام سے ہو گیا اور اس کے بعد میں ساری دولت ان کے پاس جتی بھی تھی اللہ کی رسول اللہ عنہ اور دین کے لیے انہوں نے نشابر کر دی سب دے دی اللہ کی رسول اللہ عنہ کو سب انہوں نے دے دیا اور ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھا کہ وفات کے بعد میں اللہ کی رسول اللہ عنہ ان کو یاد کرتے تھے اکثر ہوئی سب کوئی دن گجرتا نہیں تھا جتن دن ہوئا حضرت خدیجہ کو یاد نہیں کرتے تو اس بات کو کیا ہے کہ حضرت آئیشہ کے سامنے کی بار کہا ان سے کیا جائے تو ایک بار حضرت آئیشہ نے یہ کہا کہ اللہ کی رسول اللہ عنہ آپ ان کی بار بار جکر کرتے ہیں اتنا ان کو یاد کرتے ہیں ان تو بوڑی تھی اور میں تو اللہ نے تو آپ کو جوان بیوی دی اور آپ پھر بار بار اس بوڑی کو یاد کرتے رہے تھے تو اللہ کی رسول اللہ عنہ ایک چہرہ ناراجی کے آسا آگئے اللہ کی ناراج کہا کہ اُت جیسی بیوی اللہ نے پھر مجھے نہیں تھی جیسی وہ تھی وہ میرے پاس کچھ نہیں تھا جب ساتھ دیا جب میری لوگ مخالفت کرتے تھے تب انہوں نے میرے ساتھ میں وہ کھڑی رہے کندے سے کندہ ملا تھا اور ہم جانتے ہیں سیرت میں پڑھتے ہیں تو حضرت خدیجان شروع کے اندر اللہ کی رسول اللہ عنہ جب وہی آئی تو اللہ کی رسول اللہ عنہ جب گھر پر آئے تو حضرت خدیجان نہیں سبالا ان سے کھاؤ ان کی صفاتیں ان کو یاد دیل ہوئے ان نے کہا کہ میں ہلاک ہو جاؤں برباد ہو جاؤں بیمار ہو گئے آپ تو ہم نے کہا کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں کا بوج اٹھاتے ہیں آپ تو مزدور ہی کر کے اور لوگوں کو مزدور ہی دے دیتے ہیں تو آپ کو اللہ حلاق نہیں کر سکتا یہ ان کی صفاتیں ان کو گنائیں تو یہ سب ان کے ساتھ میں اللہ رسول اللہ عنہ نے کیا اور یہ قردار ہم کو ملتا ہے اللہ رسول اللہ عنہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خدیجان کی وفات ہوئی جب آپ کی عمر پیسٹ سال کی تھی اللہ کی رسول اللہ عنہ جو ان کے ملنے جلنے والے تھے حضرت خدیجہ کے ان کا آپ خاص خیال رکھا کرتے تھے ان کی ہر جرود میں آپ جائے کرتے تھے ان کی مہمانداری کیا کرتے تھے یہ کردار بھی ہم ملتا ہے کردار اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہم ملتا ہے ان کی بھی وہ تیمارداری و جو بھی ان کے معاملات کے کہا کرتے تھے اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اکثر جو لوگ تھے وہ نوجوان جوان لوگ تھے بڑے بہت کم تھے اور آج بھی ایسائی دین کے ساتھ میں اسلام کے ساتھ یہ ہوا اس میں ابھی بھوڑے نہیں آتے اور میں تو کتم بھوڑوں کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ بلا وجہ کام خراب کرنے رہا آپ کیونکہ وہ سب جوانوں کو بھی لے جائیں گے آپ تو زیادہ نہیں چھیڑے تو یہ اچھا جوانوں پر کام کرو جوان ہی اکثر رہتے ہیں تو اس میں جوان جادہ ہوتے ہیں تو وہ نو جوانوں کو اللہ پسند کرتا ہے اور اتنا پسند کی ہے اللہ نے نو جوان کو کہ ایک جو سورہ کہت کے اندرے کہ واقعہ ملتا ہے ہم کا اصابہ کہت کا تو اللہ نے وہ کہا کہ وہ چند نو جوان تھے ادانوں کا ذکر کیا اب وہ کون تھے کیا تھے اس پر پھر عیسائیوں نے بہت اس پر بیز باجیا کی وہ یہ تھے اتنی عمر دیتے سال سو گئے تھے چار تھے پانس تھے دس تھے کتہ تھا نہیں تھا بہت ساری اس پر اللہ نے کہا کہ وہ اصل پہ آؤ گنتی پہ تعداد پہ کب سوئے کتنے سوئے وہ چھوڑو اصل اس سے نصیت کیا لینا ہے وہ اللہ نے ان نو جوانوں کا ذکر اس میں باقی رکھا ہمیں نہیں معلوم کون تھے کہاں سے آئے تھے کیا ان کا معاملہ تھا لیکن یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو اللہ نے وہ گھار میں چھوڑے امان لائے ان پر جلم کیا گیا تو گھار میں چھوڑے اور ان کی ایک ایک بات کا اللہ نے ایسے بیان کی کہ جس طرح عام بات ہے ایسی بات بیان کی اللہ نے یعنی اتنی نو جو امان لائے اللہ کو اتنے پسند کیوں کیا جیسے عام دور پر جیسے ہمارے کمرے کے اندر ہوتا ہے مگر دو تین لوگ جوان اس میں سو رہے اور جب ایک ساتھ تو وہ تین او چار اوڑ جائیں تو کہیں کہ ارے کیا ٹائم ہو رہا ہے ارے کچھ بھوگ لگ رہی ناستہ لے کر آؤ وہ ان کی جو کیفیت تھی وہ جو گھار کے اندر ان کی بات چیتیں اللہ نے قرآن میں نکل کر دی مطلب وہ کیا سکسیت ہوں گے جن کا جکر اللہ نے باقی رکھ دیا ہوئی کہ وہ اٹھ کے وہ کہہ رہے کہ کتنا وقت ہوا کیا ہوا اور جاؤ باجار سے کچھ کھانے کو لے کر آؤ عام بات چیتے ہیں لیکن اللہ نے نکل کر نوجوان کو اللہ پسند کرتا ہے امان لانا ملو تو اللہ نے ان کا قیامت تک کے لیے جکر کا باقی رکھا تو اب یہ ہے کہ نوجوان تو نوجوانی کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے یہ جوانی گجرنا جائے جس مقصد کے لیے بھیجا مقصد میں جوانی لگے ہماری جس کی نکل گئی ہے جو بچی ہے اس کو گنیمت جانے اور اس کے دین کیلئے لگائے اللہ کی رامے اس کو لگائے تو یہ جندگی کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا جانا ہے جواب دینا اس کے بینے چارہ نہیں بندہ پیر علا نہیں سکے گا اس کا جواب دینا پڑے گا کہ جوانی کہاں پر گجھا ہے جندگی کا اہم حصہ ہے پوچھا جانا ہے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم جوانی میں خوبی ہیں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم پوری جندگی صفات اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم بھی تھی لیکن جوانی کے اندر اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم بھی تھی کیونکہ ہم نبول سے پیلے کی جندگی دیکھ رہے ہیں جب آپ جوان تھے اور آخری تک صفاتیں آپ کے اندر رہی ہیں ہر چیز اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی لیکن جو نجر آتی جو خاص جو ہر کوئی دیکھ سکتا تھا وہ کیا صفت تھی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی وہ سب سے اوپر تھی صفت اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سب سے اوپر ہے لیکن اس کے اندر بھی جو سب سے اوپر جو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی وہ کیا تھی سچے سادیک اور یہ کھتاب دکھتا تھا اس لئے لوگوں نے مل کے دیا تھا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کہ یہ سادیک ہے یہ امین تو یہ دیا تھا اب یہ جو چیز ہے اللہ امین کا جو بھروسہ کیا جاتا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جاتا تھا اللہ امین ان کو کہا جاتا تھا لیکن آج کسی مسلمان کو اللہ امین نہیں مانا جاتا اس صفت جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے عالی صفت تھی جو لوگوں نے دیکھ کر دیتی ان کو لیکن یہ صفت آج مسلمانوں میں دیکھ کر نہیں ملتی ہے بلکہ اب یہ ہے کہ کبھی کبھی تھا ایسا نہیں ہے اب یہ بھی کچھ وقتوں میں ختم ہوا ہے کبھی ایسا تھا کہ گیر مسلم مسلم ملازم کو رکھنا پسند کرتے تھے انہوں پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ یہ آدھوی یہ باندار ہوتے یہ کبھی بیمانی نہیں کرے ان کے ساتھ وہ حفاظت محسوس کرتے تھے سروچت محسوس کرتے تھے اور مسلمانوں کو رکھا کرتے تھے لیکن آج جو ہے معاملہ ایسا ہو گیا کہ الٹا ہو گیا کہ مسلمان مسلم کو رکھنا پسند نہیں کرتا یہ تو سوائے بیمانی کے اور کچھ بھی نہیں کرے گا گر مسلم کو رکھتا اس پر زیادہ یقین ہوں گیا کہ ایمان والے کو رکھ رہا ہے ایمان والے کو نہیں رکھ رہا کیونکہ ہمارا کردار اتنا خراب ہو گیا الٹا ہو گیا جبکہ یہ ہمارے پاس میں تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ سچے تھے اور نبی اسی کو بنایا جاتا ہے جو سچا ہے جو کبھی جھوٹے نہ ہوئے نبی اسی کو بنایا جاتا ہے اللہ اسی لئے ان کو رسالت دیتا ہے جو اس کے اندر جھوٹ بلکل نہ ہو تو اللہ نے گوائی تھی قرآن کے اندر خاص کر ابراہم علیہ السلام کے تعلق سے صدقن نبیہ کہ یہ سچے تھے کہ جھوٹے نہیں ہو سکتے جھوٹ نہیں ہو سکتے یہ جو اس خاص صدق تھے تو وہ سچے تھے اب یہ جو جوانوں کو یہ ہے کہ کارے رسالت انجام دینا جو اللہ کے رسول اللہ نے چھوڑو گیا تو پہلی چیز کہ سچا ہی ان کے اندر اور ایسی سچا ہی یہ نہیں کہ بس خود کے کہے کہ میں سچا ہوں لوگ کہیں کہ سچا ہے تب وہ سچا مانا جاتا ہے لوگ اس کی گوائی دے کہ واقعی میں سچا ہے تو یہ سب بھروسہ ہونا چاہیے اور دونوں چیزیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امانتداری اور سچا ہے دونوں تھی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمن بھی ان کے امانتداری کو مانتے تھے ایک دشمن ہی اپنی جگہ ہے کہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کے مخالفت کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی امانت رکھنی ہوتی تھی تو کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے تا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا کے دیتے ہیں آپ رکھو دشمن ہی اپنی جگہ لیکن امانت آپ رکھیں تو یہ رکھا کرتے تھے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانتداری تھی تو یہ مقام ہونا چاہیے تو پھر امتی پھر امتی کے اعلانیں لائے کہ سبت کہہ دیں کہ ہم امتی ہیں ناتے گالے تو پھر کچھ نہیں ہوگا پہلے یہ ہونا چاہے اور ایک واقعہ مسلموں کا ایک واقعہ بھی حالقہ بھی ہے کسی نے مجھے بتایا تھا واقعہ کہ گجرات کے اندر جب فساد ہوئے تھے ابھی جب ہوئے تھے اس وقت میں ایک گجرات ہی تھا گر مسلم اس کے ایک مسلم ملاجم تھا اور اس کو اس نے اپنے گھر میں چھپا کے رکھا اور اس کو بچا کے رکھا اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے جبکہ وہ خود بھار جا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنا پیسے لگا رہا وہ کہا کہ ان کو تو مارو پیٹو ان کو جان سے مار دو آگ لگا دو ان کو تو کرو اس میں پیسہ لگا رہا اور اس کے گھر کے اندر جو مسلم ہیں تو وہ بلے نہیں اس کو بچاو یہ کس کی جرعت ہے مجھے یہ میرے فائدے بند ہیں اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے باقی بھار وہ پیسہ لگا رہا فنڈنگ کرنا جا کر لڑ رہا ہے اب یہ کیوں ہوا کیونکہ وہ اس کو فائدہ تھا تو آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے تو آپ کو پھر کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا یہ لوگ جو آپ سمجھ رہے یہ دشمن ہیں کہ آپ کی افاجت کے پھڑے ہو جائیں گے اگر لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اور مسلمان کو بھیجائی اس لیے کہ لوگوں کو فائدہ مہت اور اللہ نے قرآن میں فرمائے سورہ رات کے اندر ایک مثال دے کے فرمائے اللہ نے کہ جس طرح سے سونے کے اندر سے جب اس کو پگھالا جاتا ہے اور اس کے اندر سے جب سونا کھارا ہوتا ہے تو جھاک بن کر اس کے اندر سے سب چیز جو نکل جاتی اڑ جاتی ہے سمندر کے اندر جھاک آتے اور اڑ جاتے ہیں اصل چیز اس کے اندر باقی رہتی ہے تو سونا رہ جاتا ہے وہ باقی جتنا کھار رہتا ہے وہ جھاک بن کر اڑ جاتا ہے تو اصل رہتا ہے دنیا کے اندر وہ باقی سب تو اوڑ جاتا ہے مٹا دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ اگر اصل پر اگر ہم رہے لوگوں کو فائدہ مند رہے تو جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے وہ دنیا میں رہتی ہے بے فائدہ اللہ اس کو اٹھا جاتا ہے تو ہم لوگوں کے اگر فائدہ مند رہیں گے تو ہم کو کسی سے ڈرگنے کی ضرورت نہیں ہے جو آج حالات ہمارے ساتھ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ آپ کی یہ خود افاظت کریں جس طرح سے یہ واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ وہ گیر مسلم نے اس کی افاظت کریو شخص کی اب لیکن یہ اعتماد ختم ہو گیا ہے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبو سے پہلے کی جندگی تھی جب یہ کردار آتا ہے پھر جب یہ سیلیکشن اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لیکن میں نے بتایا تو اس سے پہلے کہ سیلیکشن تو اللہ کا پیدائیس کے وقت سے ہی ہوتا ہے اور وہ پیدائیس سے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم وہ اس کا سیلیکشن ہوتا ہے لیکن قرآن میں یہ بھی کام سے بھی کام سورہ حج کی سورہ حج سورہ نمبر بائیس آئیت ہم ایٹیوٹ کرنا کو اس تباہ کو کہ ہم نے تم کو سیلیک کیا ہم نے تم کو چون لیا تاصل تو یہ ہی کہ ہم کو جب چنا تو ہمارے اندر اللہ رسول اللہ علیہ وسلم چنا تھا کردار اخلاق اور اس سب چیزیں ان کے اندر تھی تو ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے اگر اللہ نے ہم کو چنا ہے ہم اگر قرآن پڑھ رہے تو ہم سے ہی کتاب ہے کہ ہم کو چنائیں تو یہ سب صفات ہونی چاہیے تو پھر مام اللہ ہمارا دورستوک اور پھر ہم امتی اپنا آپ کو کہہ سکیں اب یہ چند میں کچھ کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا ایک موضوع ہوتا ہے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سیرت کا لیکن چند باتیں جس کے اندر سے کچھ پوائنٹیں نکلیں جو ہمارے نصیت کے پیلوں ہوں تو وہ چیزیں میں اس میں رکھ رہا ہوں ایک سردار تھا وہاں پر عرب کے اندر اب اس نے کیا کیا کسی مسافر آئے تجارت کرنے کے لئے مکہ کے اندر اس نے وہاں سے کچھ اس سے تجارت کی اور پیسے بعد میں دینے کو کہا اور بعد میں جب وہ پیسے لینے گیا تو مگر گیا ملینی دی رہا ہوں اور منع کر دیا کوئی سودہ ودا نہیں ہوا ہے بھاگ جاؤں یہاں سے اب وہ بچارہ مسافر تھا کوئی بھی نہیں تھا وہ کیا کرتا کہا اور کوئی مدد نہیں کر رہا دے بھی نہیں رہا ہے تو میری مدد کرو تو اب انہیں دیکھا کہ بہت رسوبدار روزدار آجمی تھا اس سب دوسرا نہیں کیا کون اپنی جان کے لالے پڑھوا ہے اس کے بیچ میں بول کر سب نے منع کر دیا تو اس سکس نے کیا کیا کہ ایک پاڑی پر چڑھا پاڑی پر چڑھا ہو کر وہاں پر چیدہ نے لگا کہ مکہ والو مکہ والو نے مجھے لوٹ لیا اور یہ اس طرح سے میں مسافر ہوں اب یہ سارا ہوں تو میرے کو سارا لوٹ لیا میرا پیسہ یہ واپس نہیں دے رہے وہاں پر جو ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا جبیر بن مطلی یہ تھے ان کے دل پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور انہوں نے وہاں پر پھر انہوں نے ایک کام کیا کہ سارے جو قبیلے تھے قریش کے اور دیگر قبیلے کے اندر سے جو انصاف پسند لوگ تھے ان کے اندر سے ان کو بھولوایا اور بھولوا کہ ایک میٹنگ رکھی اور میٹنگ رکھ کر وہاں پر انہوں نے ایک مہایدہ بنایا اور کہا کہ ایک ٹیم بنایا ایک گروپ بنایا ایک کمیٹی بنایا اور کہا کہ جس میں اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے اس کمیٹی کے اندر اس کمیٹی کا نام رکھا گیا حضب الفضول کہ اس گروپ کا کام یہ تھا کہ آج کے بعد میں یہ اس میں لکھا گیا سب سیٹ کیا گیا کہ آج کے بعد میں کوئی کسی کا حق نہیں مارے گا یہاں پر کوئی مصابفر کو لوٹے گا نہیں اور اگر کوئی لوٹے گا کیونکہ یہ سردار نے کیا تھا کوئی بھی پورا ایک بھی کھڑا نہیں رہا تو اس کے خلا تو اس لئے ان کے دلے میں آیا ہے کہ اس لئے کمیٹی پوری بن جائے تاکہ کوئی بھی کرے تو بلی اس لئے ہے کہ پھر وہ اس پر مقابلہ کرے گی اس سے اس کو انصاف دلوائی تو انہوں نے کہا آج کے بعد کوئی نہیں کرے گا انہوں نے کمیٹی بنائی اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے کہ اب کوئی جلم نہیں کرے گا اور اس کے فی نئے تو سارے مل کر اس سے ہم لڑیں گے سارے قبیلے کے لوگ اس سے لائے گے اب یہ اس کے بعد جلم سے بچائیں گے لیکن برحال بعد میں وہ ختم ہو گئے وہ تو خود جلم کرنے لگ گئے اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر لیکن اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فتح مقاب کے بعد مدینہ کے اندر یہ فرمایا اور اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس وقت کے اندر جب اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی جبان سے وہ مقام اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کہتا ہے آپ بادشاہ ہیں آپ لیڈر ہیں آپ امیر ہیں آپ رسول ہیں آپ کے مہنے سے لکھلاوا ہر چیز کانون ہے جو بھی الفاظ آپ کے مہنے سے نکلے اس وقت میں اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کیے رہے اور وہی چیز یاد دیلا رہے تو میں اس میں شامل ہوں گا وہ بلکہ ایک روایت میں تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے سو امود دیے جائے اور اس کے بدلے میں یہاں پہ اس کمیٹی پہ نام لکھانے سے منع کیا جائے تو میں سو امود چھوڑ دوں گا لیکن اس میں شامل ہوں گا اور اگر کوئی بنائے تو اب کون بنائیں گے خود ماہ کے بادشاہ ہے خود امیر ہے خود رسول ہے تو خود ہی بنائیں گے لیکن وہ نہیں کوئی بنائے تو کوئی مطلب گئر مسلم بھی بنائے تو ہم کو یہاں ملتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو چاہے گئر مسلم ہو جائے چاہے ہمارے سے جتنا اقتلاب کرنے والے لوگوں کوئی بھی نیکی کا کام کر رہے تو ان کا ساتھ آپ کو دینا پڑے گا یہ ملتی نصیت اس سے اللہ نے قرآن میں فرمایا بھی سور مائدہ کے اندر آیت نمبر تیم میں گالی ہوئے کہ تم لوگوں کو جو نیکی کا کام کرے تو ان کا ساتھ تو برائی کرے تھے تو جب نیکی کا کام کرتا ہم کو اس کا ساتھ دینا چاہے جس کا کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم ساتھ نہیں دیتے یہ بتائیے شراب کو حرام کس نے کہا دنیا کے اندر سوائے قرآن کی حالانکہ انجل میں لکھا ہوا ہے تورات میں لکھا ہوا ہے لیکن انجل میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ تو عیسی علیہ السلام کی مورتی کے سامنے شراب رکھتے لے جاتے لکھا ہوا ہے منائے کے لیکن اس کو حرام کس نے کہا قرآن نے کہا اور اس کے لئے مسلمان ایک گیر مسلم ہیں آرے سماج کی نام گھل گیا ان کا میں انہوں نے ایک محیم چلائی تھی انہوں نے ایک روڈ شو نکالا اور سب لوگوں کو اس میں شامل کرتا سب گیر مسلم شامل رہے مسلمان شامل لگے اس کے اندر کہ شراب بندی پر سب سے پہلے تو مسلمان کو کھڑا ہونا تھا اس کے اندر یعنی اگنی ویش نام ہے ان کا مشہور ہے وہ انہوں نے جب محیم نکالی تو کوئی مسلمان ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا جبکہ حرام تو مسلمانوں کے لئے قرآن نے کر رہے کی حرام تو ساتھ دینا چاہیے ساتھ نہیں دیا آج بھی وہ یعنی اگنی ویش آج بھی مسلمان کی جو بند ہو جاتے ہیں لوگ بینہ قصور انہوں نے دو چار کمیٹی بنا رہا کیا وہ چھڑواتے ہیں مسلمانوں کو اس سے لیکن مسلمان اپنی جھکات کا پیسہ تک نہیں دیتے اس کے اندر کہ کم سے کم مسلمان جو بے قصور فز گئے ہیں تو ان کو نکال لے یہ مسلم کر رہے ہیں ان کے پاس کمیٹی بڑی ہمارے پاس کوئی کمیٹی نہیں ہے انڈیا بھر کیا تھا جو بے قصور لوگ بند ہیں ان کو نکالنے کے لئے تو نیکی کے اندر جو بھی کام کرے چاہے جو ہم کو اس میں ملتا ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے وہ برائی جب کرے اپنا آپ کو اس سے روک پیچھے اٹھ جائیں اس سے جب برائی کام ہوگا ہے اللہ کے حسن صلی اللہ علیہ وسلم جب سیتیس سال کے تھے تو چاروں طرف یہ دیکھ رہے تھے کہ سارے گنا ہو رہے ہیں ہر طرف جو ہے ایاشیاں ہو رہی ہیں ناج گانے ہو رہے ہیں شراب آم پی جارہی ہیں جوہاں کھیلا جا رہا ہے پاسے کھیلے جا رہے ہیں کبیلوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ اللہ کے حسن صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبیلی کی لڑائی ہو رہی ہیں کہ ان کبیلوں کو بھی مالوک نہیں ہے کہ کیوں لڑ رہے ہیں یعنی کب یہ لڑائی کو دس بھی پیس بھی پہلے پیڑی ان کے لڑائی کسی بات پہ شروع ہوئی تو خود بھی بھول گئے پر وہ دشمن ہے لڑنا آئے ان سے ایسے لوگ تھے ان کو پتا بھی نہیں کیوں لڑ رہے ہیں تو بھی لڑے جا رہے ہیں اس کے اندر اللہ کرسل اللہ سلام کا دل اچھاٹ ہو گیا ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ نبوت ملنے سے تین سال پہلے تقریب اللہ کرسل اللہ سلام کا دل اچھاٹ ہو گیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے پھر اس میں فکر میں ہو گیا کہ کیسے ختم ہوگا یہ سب جہالت بری ہوئی یہ ساری چیزیں کیسے ختم کیا جائے گا اور رات دین معاشرے کی فکر کے اندر لگے ہو کہ اس میں کیسے صدار آئے کیسے اس کے اندر کیسے کیا جائے اور آپ اس میں گھٹنے لگے کیونکہ آپ کا کردار یہ ہی تھا آپ فطرت یہ کیا کہ کئی وہ دیکھ نہیں سکتے تھا کہ یہ تنی جہالت اور یہ ہو تو پھر آپ جہے گاری ہیرا میں چلے گئے گاری ہیرا میں چلے گئے وہ ستتو لے جاتے تھے دس پندرہ دین کا وہی پر رہتے تھے ختم ہو جاتا پھر گھر آتے پھر لے جاتے کبھی کبھی ختم نہیں ہوتا تو وہ بھی آتے نہیں وہی پر رہتے تھے تو حضرت خدیجہ رہی رہی رہتا لگی یہ بھی قربانی گیا خدیجہ وہاں پر ان کے پھر ستتو پہنچا دی اور آج بھی اگر لوگ جن نے دیکھا ہوا جو گئے ہوں وہاں پر تو ان کو معلوم ہے کہ کیسے پہنچاتے ہو آج بھی چڑھنا مشکل ہے جبکہ آج تو لاکھوں کروڑوں لوگ چل کے انہوں نے راستہ بن گیا چلنے کی وجہ سے لیکن اس وقت کے دور کے اندر خدیجہ کیسے چڑھتی ہوں کہ انہوں کو ستتو دے کر آتی ہوں اور اس وقت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے آج حضرت خدیجہ سے بھی بہت ہی کم بات کیا کرتے ہیں اتنے آپ کا انہوں نے گلالیا ان کے گم میں پوری قوم کے گم میں اپنے آپ کو وہ پھر وہاں پر ان کو ہے یہ نبوت ملی اب یہ نبوت ملی کیوں یہ تڑپ تھی ہوں کیا لوگوں کی بھلائی لوگوں کی فکر تھی اس کی وجہ سے یہ بھی ملی تھا اور یہ تڑپ آخری وقت تک رہی ہے مرتے دم تک آپ کی یہی تڑپ رہی ہے ہر امت کے لئے ہر لوگوں پہ بھی اور اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمائی بھی سورہ کیب سورہ نمبر آیت نمبر چھے میں اللہ نے فرمائی ہے کہ کیا نبی تم ان کی فکر میں خود کو بھولا کے اپنی جانت کو حلاق کر لوگے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اپنے آپ کو حلاق کر لوگے تو تمہارا کام تو اسی پہنچہ دینا ہے پہنچہ دینا یہاں پر ہے اس کنڈیشن میں پہنچہ دینا ہے ہماری یہاں پہنچہ دینے کا معنی تو اسی ہوتا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے ایک کو پکڑا زیر کی دعوت دی دے کوئی اللہ یہ رسول یہ سیدین ہے حق بات یہ وہ میں نے تے کو پوچا دینا اللہ گاواری نا پوچا دیا حجت پوری اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک تڑپ تھی ان کے تڑپ ہونی چاہیے تو یہ اس تڑپ کے بعد میں پھر اگر کوئی نہیں مانتا تب کہتے ہیں پوچا دینا آپ تو شروع میں سٹارڈنگ میں پوچا دینا وہ پوچا دیا اور اس کے بعد جیسا بھی پوچا ہے صحیح بھی پوچا ہے نہیں نے لکم دینا کو ملے دی بھائی تو تیرے دین پر میرے دین تو بات خرم چلو آگے بڑھو وہ گنتی بڑھا دی دین نہیں پوچا رہے تو یہ تڑپ ہونی چاہیے تو یہ تڑپ ہوگی تو پھر یہ جمعہ داری کا فریجہ یہ کاری رسالت کا فریجہ انجام ہوگا تو یہ وہ وقت تھا جب آپ گار میں بیٹے تھے اور یہ اور یہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچتے تھے بیٹھ کر یہ کائنات کون چلا رہا ہے یہ تو نہیں چلا رہے جید کی جو عرب والے عبادت کرتے وہ تو نہیں چلا رہے اور اللہ کو عرب والے مانتے سب سے بڑا بوت اللہ کا انہوں نے بنا رکھا تھا اور یہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے تھے وہاں پر اس کو میڈیٹیشن کا جاتا جس کو آج لوگوں کو لے جاتے ہیں اللہ علیہ وسلم انہوں نے بڑے بڑے ادارے کھول رکھیں لوگوں کو لے جاتے ہیں مسلمان بھی جاتے ہیں نماز سے اچھا میڈیٹیشن ہے ہی نہیں تو نماز کو ہم نے سب ایکشن سمجھ لیا ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ مراقبہ کرنے کی چیزیں اللہ سے تعلقات پیدا کرنے کی چیزیں اللہ سے ملاقات کرنے کی چیزیں اللہ سے کلام کرنے کی چیزیں یہ ہم نے سوچا ہی نہیں یہ دھیان لگانے کی چیزیں ہم نے صرف اس کو ایکشن کر لیا اس لیے پھر مسلمان کو بھی دماز الگ پڑھ رہا ہے اور پھر میڈیٹیشن کرنے کے لیے الگ جا رہا ہے اسی گروہ جی کے پاس کئی میں مسلمانوں کو جانتا ہوں جو گروہ جیو کے انہوں پر جا رہے ہیں میڈیٹیشن کریں بولے نماز تو پوری پانچ ٹائم کی پڑھتے لیکن جہن کے اندر سکون نہیں یہ وہاں جاتے ہیں وہاں جا کے ان ملتا ہے برہم کماری والے ہمارے یہاں پر ہیں آپ نے دیکھا ہوں گا جو سپیش ساریاں پہن کے عورتے نکلتی ہیں اور جروس بھی نکلتا ہم کا سار ابھی تیجی سے پھیلنا ہے برہم کماری مذہب جو ہے اس کے اندر ان کے جو فاؤنڈر ہیں بابا لیکھ راج انہوں نے پورا ان کا میڈیٹیشن کا جیتنا بھی جو لیا ہے سب نماز سے لیا انہوں نے لیکن نماز کی روح لے لی انہوں نے اور ہم نے کیا کہا کہ اوپر سے اس کا بوڈی لے لی روح ہم نے چھوڑ دی روح ہمارے پاس یہی نہیں نماز انہوں نے روح نکال لیا اور اسی کو میڈیٹیشن کرواتے ہیں پھر نماز کی کیفیت اور وہ ہی نکالتے ہیں اور لوگوں مسلمان جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ہماری نماز ہم کو ہی سکھائی جائے اور وہ کیا ہے میں پیلے والے درست بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے وہ میڈیٹیشن کیا جائے گا کس طرح سے وہ نماز پڑی جائے کہ تب ہی اس سب ہمارے پاس میں آئے گا تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے اور پھر یہ ہوا ان کے ساتھ ان کے اندر ریسیپٹر تھا یعنی اس کے اندر اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس چیز کو ایک سیپ کرنے کا مادہ تھا ریسیور لگا ہوا تھا حالانکہ میڈیٹیشن دنیا میں لوگ کرتے ہیں لیکن ان کے اندر ہدایت کا ریسیپٹر نہیں ہوتا اس لئے وہ ہدایت پر نہیں آتے لیکن میڈیٹیشن میں تو لوگ اتنا آگے نہیں کر جاتے کہ دھیان کے اندر ایسی لوگ بھی ہوئے کہ جو دھیان دھیان لگاتے اور جمین سے دو فٹ اوپر چلے جاتے کوئی اس میں چمتکار ہوئے والی بات نہیں ہے یہ سب دھیان کے بات ہوتا ہے آپ دیکھیں اس چیز پر تو مہارات حاصل کر لیے لیکن وہ چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں اور یہ کب آتا ہے یہ جب آتا ہے ریسیپٹر کے جب اس چیز پر جم جائے جو اللہ نے کہا اس کو ہو جائے تو پھر یہ ہوگا تو اب یہ ہم کیا کریں ہم بھی تین سال تک گار میں جائیں تب ریسیپٹر لگے گا ہمارے اندر یہ کرنا ہے یہ تو ہمیں دیا گیا ہے یہ پانچ وقت کی نماز یہ ہمارا مراقبہ کرنا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ سب سے کٹ کر اس رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور پیدا کرنا اس سارا دھیان اس کے اندر ہمارا ہو جو کہہ رہے ہیں وہ الفاظ کے معنی ہم کو معلوم ہو اور اللہ کو وہاں پر حاجر مانے ہو اس کو حجوری کا تصور ہو تو پھر یہ میڈیٹیشن ہمارا پھر یہ سب چیزیں ہمارے سب نکن جائیں اور یہ ہدایت ہوگی اور ایمان بھی مکمل ہوگا یہ ملاقات کس سے اس سے ملاقات اس سے ہوتی ہے یہ اور ہی ہوتا ہے آپ دیکھئے ابھی موبائل آدمی چلاتا رہتا وہ دھیان سے موبائل کے اندر دیکھ رہا ہے کچھ پڑھ رہا ہے کچھ سن رہا ہے دوسرا اس کو آواز دیتا ہے بھائی دھیان ہی نہیں دیکھنے میں لگا وہ آنکھ ناکھ نجر دماغ جہن سب اس میں لگا رہا ہے دیکھ رہا ہے کتاب پڑھ رہا ہے کوئی یہ کوئی کام کر رہا ہے اتنا تلین ہو کے کام کرتا ہے جternہ adaptations کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کوئی آدمی دیکھ رہا ہے اس کا دھیان لگ جاتا ہے اسی بھی لگ جاتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہا ہے چھوک جاتا ہے یہ دیان 먹ی دنیا میں بھی کر رہا ہے آدمی کر رہا ہے تو کیا یہ نماز میں پیدا نہیں ہو سکتا یہ نماز میں پیدا کیا ش serious یہ نماز دے گے اس میں ہوتا ہے اب یہ ہو جائے گا ہماری جندگی یہ صفاتیں ساری خود بخود آ جائے گی پھر ہم کو کوئی تین سال گار میں جانے کی جورت نہیں یہ جہاں پہ بھی کیا جاتا ہم کو دیا گیا ہے تو یہ دین چاہتا ہے اب وہ حالانکہ وہ تو اللہ نے خود کھا کے میں تمہارے شیرک سے قریب اس کو کوئی ڈھوڑنے جانے کی جورت تھوڑی ہے ہم کو تو بتا دیا وہ تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم گئے جب اس وقت ان کے پاس وہی نہیں ہدایت نہیں تھی تو وہ تلاش رہے کہاں ہے اور وہ فکر کر رہے ہیں تب پھر اللہ نے فریشتہ بھیجا اور بتایا سب ہم کو تو انہوں نے بتا جائے کہ تمہارے تو اللہ تم کب کل کار ڈھوڑنے جا رہے ہیں تمہیں گئی جانے کی جورت نہیں یہ تمہارے شیرک سے گئے تمہارے پاس میں یہی رہے کہ تم اس سے تعلقات پیدا کر سکتے ہو اس سے محبت پیدا کر سکتے ہو تو اس سے رابطہ قائم کر سکتے ہو اب اس سے کنیکٹیوی کوئی بھی نہیں ہوگی تو پھر یہ ہوگا کہ پھر ہم اس سے رابطہ نہیں کر سکتے ہیں اس سے ہم کنیکٹ رہے تو پھر وہ راستہ بھی ہم کو ملے گا اور یہ اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمائے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ فرمائے کہ وجدت کا جالن فادہ کہ تم دیکھو بھٹک رہے تھے تم کو راستہ نہیں مل رہا تو ہم نے تم کو راستہ بتا دی جھونڈ رہے تھے نا کہ کہاں ہوں کس تلاش میں تھے کس چیز کے اندر تو تم بھٹک رہے تھے ہم نے تم کو راستہ دے گیا تم کو نہیں مل رہا تھا تو یہ پھر وہاں سے انقلاب آیا اور آج دنیا کے اندر وہ انقلاب جو گارہ حراہ سے نکلا تھا وہ انقلاب آج 1.5 عرب لوگوں کا پہنچ گیا ہے جو اپنے آپ کو اتنے سارے لوگ ڈیڑھ عرب لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس حسول کے ماننے والے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں اب پتہ نہیں ماننے والے ہیں کیونکہ ایک لفظ ہے اس سے ماننے والے ہیں یہ سے ماننا تو نہیں ہوتا جو خالی اس کو مو سے گئے دیا جائے تو وہ صرف کہتے ہیں اور ہم بھی سن کر نہ رہ جائے ہم بھی سن کر رہ جائے اسی باتوں کو کہ ٹھیک ہے جس طرح تقریر سنتے ہی بھی تقریر ہو گئے تو پھر کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس چیزوں کو جندگی میں نہ لائیں امن میں نہ لائیں تھوڑا تھوڑا آپ نے سنا سو بات ایک بات بھی آپ نے لی ایک چیز ہو گئی پھر کبھی کسی درسوں میں گئے کسی کو سنا ہم نے وہاں سے سو بات ہوئی پھر ایک چیز لے لی پھر کئی پر گئے وہاں سے ایک چیز لے لی پھر کسی نے دس بیان کری تھی وہاں پہ کچھ لے لیا آپ کے اندر کچھ 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 لیتے لیتے ہیں آج پاس ساتھ سالوں میں آپ کے اندر وہ ساری چیزیں آ جائیں جب نہیں کہ بس پھٹ سے آج سویا صوبہ تو صوبہ موتہ کی بریزگار اڑ گیا ایسا نہیں ہوگا دیرے دیرے ہوتا ہے پھرکٹیس سے چیزیں آتی ہیں اور دیرے دیرے سب چیزیں اس کے اندر ان کو ملتی ہیں تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ جو جندگی ہے جو نبوح سے پہلے کی ہے یہ بھی جو جندگی ان کی قابلیں تقلی دیتے ہیں کہ ہم اس کی اتباہ کریں اسی بھی یہ نہیں کہ تفصیل حصارت کے بعد کی جندگی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی نگرانی میں کے اندر جندگی کیا میں نے آپ کو بتایا تھا پورا واقعہ سے بچپن تو یہ اس کے اندر تو یہ وہ الفاظ تو ہے وہ بعد میں آئے لیکن آپ کی جندگی وہی تھی جو قرآن کی یہ قرآن نے بتلایا الفاظ بعد میں آئے اللہ کے رسول کی جندگی پہلے سے وہی تھی تو یہ ریسیور سب کے اندر آ سکتا ہے اس ایکسپ کرنے کا مادہ جو اللہ کے اندر آیا شرط کیا ہے کہ رابطہ کرے اور اور بھی بہت چیزیں ہیں سننے کہنے کی لیکن کتنی بتا لے لیکن اصل فائدہ آتا ہے کہ جب اس کو جندگی میں implement کریں implement نہیں کریں گے تو پھر چاہے کتنی باتیں بول دو پوری رات بول دو فائدہ اس سے کچھ ہونے والے نہیں تو اس میں یہ ہے کہ ابھی سننے کا فائدہ اتنا جرور ہے کہ علم معلوم ہو جاتا ہے کوئی چیز ہمارے پاس معلوم ہو جاتا ہے کبھی جندگی میں کئی اٹکاؤ گٹکاؤ کچھ مسائل پیس آتا ہے تو وہ بات یاد ہم کو رہ جاتی تو اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں پیدا نہیں ہو رہی اس نماز سے بات یاد آ جاتی ہے تو اس کو کوشش کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے تو یہ فائدہ جرور ملتا ہے لیکن صرف خالی مسائلوں کے یاد رکھیں کسی سے جگڑنے کے لیے یاد رکھیں ان دلیلوں کو تو پھر کوئی فائدہ نہیں کہ اصل کی طرف نہیں جارے تو اصل تو اس سے نصیت لینا ہے اس کو جندگی میں فائدہ اپنا اس سے زیادہ لوگوں کا فائدہ پہچھانا تب جاتے میں معمت ہی ہوں گے تو یہ پھر ہماری دونوں جگہ کی جندگی سبر جائے گی اس دنیا کی بھی اور آخرت کی انشاءاللہ پھر جہیں سے بھی اس کو کنٹیوز اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی اور جندگی کے کچھ خاص پھیلو جس سے ہم نصیت حاصل کر سکیں جو اگلے والے تاقرات میں تاقرات میں